موسیقی لحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت بنی اسرائیل اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربہ حقہو والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً لَهُمْ كَانَ خِطْغًا كَبِيرًا صدق اللہ العزیب رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا مَرْزُقْنَا اتَّبَاعُهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلَا مَرْزُقْنَا اشْتِدَابَهُ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے بارے میں میں آپ شرس کر چکا ہوں کہ حبر الامة یعنی امت میں سب سے بڑے عالم تفسیرِ قرآن کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ یہ در حقیقت جو تورات میں ٹین کمنمنٹس اللہ تعالی نے عطا کیے تھے بنی اسرائیل کو آقامِ عشرہ یہ در حقیقت انہی کا قرآنک ورشن ہے قرآنِ مجید میں انہیں اس طور سے بیان کر دیا گیا اس میں پہلی بات ہم دیکھ چکے کہ شرک مت کرو وَقَضَا رَبَّكَ اللَّا تَعْبُدُوِ اللَّهِ یہ تو پہلی بات اور اس پورے سلسلے کلام میں آخر میں پھر یہ ہی آئے گا گویا کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعمیر میں اول و آخر نماز کا قیام ہے ایسے ہی ایک معاشرہ اسلامی جو ہے اس کی تعمیر میں اہمیت کے سیدھ کے اول و آخر وہ ہے شرک سے بچنا توحید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراں بعد قرآنِ مجید میں متعدد مقامات پر جو حق آیا ہے والدین کا گویا کہ یہاں فلسفہ ہے ادائے حقوق کا عام طور پر دنیا میں آج کل زیادہ رواج ہے مطالبہِ حقوق ہمارے حق ادا کیے جائیں اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کرنا دیمونسٹریشنز کرنے کوئی اور مظاہرے کرنے قرآنِ مجید زیادہ زور دیتا ہے ادائے حقوق پر اور یہ اثر میں بیلنس ہے ایک کا جو حق ہے کسی پر وہ دوسرے پر حق بن جاتا ہے ادا کرنے کے اعتبار سے اس پہلو سے قرآن زور دیتا ہے کہ تم ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو جو تم پر عائد ہوتے ہیں اگر تمہارا کوئی حق کسی کے ذمہ رہ گیا اس نے ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہاں کمپنسیشن ہو جائے گی اس کی نیکیاں تمہیں مل جائیں گی یا تمہارے گناہ اس کے حساب میں درج ہو جائیں گے You stand to lose nothing اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے وہ حق اگر یہاں نہیں ملا ہے تو آخرت میں مل جائے گا البتہ اگر تمہارے ذمہ کسی کا کوئی حق رہ گیا تو یہ بڑی تباہی کی بات ہوگی پھر تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی یا ان کے گناہ تمہارے پرڑے میں ڈال دیے جائیں گی اس لیے ادائے حقوق پر زیادہ سور ہے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق میں برس کر چکا ہوں والدین کا ہے اور اس میں بھی سورہ لقمان کی آیات کے حوالے سے سورہ احقاف کی آیات کے حوالے سے بات سامنے آ چکی ہے کہ والدہ کا حق تین درجہ فائق ہے والد کے مقابلے میں اس میں جو ایک بات ہوئی تھی کہ بساوقات والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان میں بچوں کی طرح زد کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے یہ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے من نعمرہ ننقص فی الخلق تو یہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے وہ زد کرتے ہیں بعض اوقات غلط بات پر زد کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کی بات رد کر دینا اگرچہ وہ بھی ہونے چاہیے شائستگی کے ساتھ اب باجان یہ کام میں نہیں کر سکتا لیکن اس پر اپنے دل میں کوئی گھٹن محسوس نہ کریں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی نہیں اور یہ ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے تو دل سے چاہتے ہو والدین کی خدمت بھی اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی لیکن اب وہ کسی ایسی بات پر جو ہے اڑ گئے ہیں کہ جو درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو اس کو رد کر دینے میں کوئی قباہت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ان پر کوئی موجھ نہیں آئے گا اس میں دو مزید باتوں کا اضافہ کر لیے ایک یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی مواقع پر آ گیا ہے کہ اگر والدین شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا مت مانو گویا کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے اب اللہ کے حد پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں تو اللہ کا حق فائق ہے اگر وہ دونوں تم سے جھگڑیں کہ تم میرے ساتھ سریع ٹھہراؤ کسی ایسی ہستی کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں دلیل نہیں تو ان کا کہنا بد مانو یہ سورہ لقمان میں ہے اور سورہ انکمود میں آیا بات ایک یہ ہے صرف ایک حرف جار کا فرق ہے علا اور لے کا لام کا تو ایک تو یہ بات اس سے آگے کی ایک بات بھی ہے سورہ انساء میں آیا ہے صاف طور پر واضح طور پر اہل ایمان تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم عدل و انصاف کے لمبردار بن کر اللہ کی گواہی دنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اب اگر کوئی بات ایسی ہے عدل و انصاف کا کوئی تقاضی ایسا ہے جو تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہے تب بھی تمہیں عدل و انصاف کا اعلان کرنا ہے چاہے اس سے تمہارے اوپر آنچ آ رہی ہو یا وہ کوئی تقاضی ایسا ہے جو والدین کے خلاف جا رہا ہے تب بھی تمہیں عدل و انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے والدین کا معاملہ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نائنصافی کریں غلط معاملہ کریں غلط فیصلہ یہ جائز نہیں ہوگا تو یہ لیمیٹیشنز ہیں اس کی عدب اپنی جگہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک اپنی جگہ ہے گفتگو میں آجزی اختیار کرنا اپنے کندے جھکا کر رکھنا کسی بات سے انکار کرنا تو بھی بہت ہی نجاجت کے ساتھ اب با جان یہ میں نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے امی جان یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے یہ چیزیں جو ہے انداز تو اس کے اندر جو ہے یقیناً دروشتی کا نہیں ہونا چاہیے ولاتن ہر ہما لیکن یہ کہ میں نے تین باتیں آپ کے سامنے ارز کر دی ہیں کہ ان تین باتوں میں والدین کی مخالفت کرنی پڑے تو اس کا اندر تمہارے ہوپر کوئی الزام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی اب ایک اسلامی معاشرے میں اس کے بعد مسئلہ آتا ہے اس معاشرے کی توصیح ہوتی ہے ایک خاندان والدین اولاد اب اس سے آگے یہ خاندان بڑھتا ہے تو قرابتدار رشتے دار برادری کے لوگ اور یہ ادائے حقوق کا معاملہ جو ہے اب آگے بڑھے گا چلاتے یہاں فرمایا وَآَتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ اور قرابتدار کو اس کا حق ادا کرو یہاں پہ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ لفظ حق آیا ہے تم اسے خیرات نہ سمجھو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تم در حقیقت کوئی بڑے حاتم تائی کی قبر کو لات مار رہے ہو کہ تم نے اپنے رشتے دار کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا اس کی مدد کیا اس کے ساتھ تعامل کیا نہیں یہ اس کا حق ہے جو تمہیں دینا ہے تم ادائے حقوق کی فکر کرو وَآَتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے اِنَّ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ سائل جو ہے ماغنے والا محروم جو ہے معاشرے کے اندر پیچھے رہ گیا ہے ضروریات اس کی جو ہے پوری نہیں ہو رہی تو ان کا حق ہے جو بھی صاحبِ سروت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے زائد دے رکھا ہے ان کے ذمہ واجب الادا ہے ان کا حق ادا کرو اور یہ جو معاملہ ہے جیسے کہ والدین کا معاملہ میں نے آپ کو نوٹ کر آیا سورہ بقرہ میں سورہ نساء میں کہ توحید کے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر ہے اسی طریقے سے والدین کے بعد پھر قرابتدار یتیم ومسکین یہ سورہ بقرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَزِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو ہم نے احق لیا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا تھا نمبر ایک وہی توحید و شرک کا معاملہ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ ہرگز نہیں پوچھو گے اللہ کسی واہ کسی کو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسنِ سلوک وَزِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ اور والدین کے ساتھ ہی قرابتدار بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر آیا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَى آیت نمبر چھتیس ہے یہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ وَالْجَارِ ذِلْقُرْبَى وَالجَارِ الجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ اَعْمَانَكُونَ یہاں اس حکم کی توصیل بہت کر دی گئی ہے اور یہ کہ قرابتدار کو بھی اس کا حق ادا کرو اور یتیموں کو اور مساکین کو وہ لوگ جو کم ہمتی کے مرض کا شکار ہو جائیں کم ہمت وہ اپنے پاو پر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں وَالجَارِ ذِلْقُرْبَى پھر وہ پڑوسی کے جو قرابتدار بھی ہے رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے دورہ بام نہ ہو گیا وَالجَارِ الجُنُوبِ اور وہ پڑوسی بھی کہ جو اجنبی ہے رشتہ دار نہیں ہے آپ کے قلب قبیلے سے تانک نہیں رکھتا وہ اجنبی ہے لیکن پھر بھی پڑوسی ہونے کی بنا پر اس کا حق ہے وَالصَّحِبِ مِلْجَمْ بِ اور ایک پڑوس ایسا ہوتا ہے جو بہت عارضی ہوتا ہے آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کے برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی بن گیا یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص یہ عارضی طور پر یہ آپ کا پڑوسی بن گیا وہ اپنے سمیل اور مسافر کو وَمَا مَلَكَتْ اے مَانُوْكُمْ اور جو بھی تمہارے جو ملک یمین ہیں جو تمہاری ملکیت ہیں ان کو بھی حق ادا کرو جو اللہ تعالی نے تمہارے مال میں ان کا رکھ دیا ہے اسی طرح یہ سورہ انعام کے اندر بھی ہے قُلْ تَعَلَى وَاتْنُ مَا حَرَّبَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيِّنْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اس میں بھی جو اللہ تعالی نے والدین کے احسان کے ساتھ جو اس کے بعد یتیموں و مساقین اور ان کے احسان کا ذکر کیا ہے تو یہاں فرمایا وَعَاقِذَا الْقُربَحَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر قرآن زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حالت مسافرت میں اب بھی ہو سکتا کسی شخص کی جیب کٹ گئی پونجی جو ہے اس کی ختم ہو گئی اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا اسی طریقے سے کوئی ایسی صورت کے حال پیدا ہو گئی سفر کے اندر کہ کوئی شخص چاہے وہ اپنے گھر میں صاحبِ نصاب ہے اور زکاة دیتا ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی حالت میں پھس جاتا ہے کہ اس کی مدد ضروری ہو جائے وَلَا تُبَزِّرْ تَبْزِیرَ اور دیکھو اپنے مال کو اپنی دولت کو محض نام و نمود کے لیے نمائش کے لیے مت کڑاؤ یہ طرح نوٹ کر دیں جے تبزیر اور اسراف میں کیا فرق ہے اسراف یہ ہے کہ صحیح ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے اب آپ کو زندہ رہنا ہے تو خوراک تو چاہیے آپ کو غزہ چاہیے وہ غزہ جو ہے ایک سالن روٹی کے ساتھ بھی گزارا ہوتا ہے آپ نے دو دو تین تین چار ساڈیشز تیار کی یہ اسراف ہے کپڑے آپ کی ضرورت ہیں عام حدیث میں تو آیا ہے دو جوڑے بھی اگر ہیں تو کفائد کرتے ہیں چلی یہ آپ نے کچھ اور چند سی لیے لیکن یہ کہ وارڈ روز بھرے ہوئے اور پھر بھی ایک خوکہ لگا ہوا ہے نئے نئے کپڑے ہر واقع پر نئے کپڑے یہ انتہائی جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے چھت ہے کسی معمولی گھر کے اندر بھی آپ کا وقت گدر سکتا ہے لیکن بڑے بڑے محل بنانا بڑے بڑی منزلیں بنانا یہ اسراف ہوگا تو اسراف بھی در حقیقت بریشہ ہے کلو وشربو ولا تسرفو کھاؤ پیو بگر اسراف مت کرو لیکن اس سے آگے کی چھے ہیں وہ تبذیر ہیں بغیر کسی حقیقی ضرورت کے صرف اپنے نام اور نمود اور نمائش کے لیے تاکہ آپ کی دولت کا اظہار ہو جائے لوگوں پر دھونس جم جائے لوگوں کے اوپر جو ہے قلبہ اور روپ قائن ہو جائے یہاں جو پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے آج کل جیسے شادیوں میں ہوتا ہے جس طرح خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے اب تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے معاملہ ہوا اور بسنت شریف ہو یا کوئی اور ہو اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی اس کے زد میں آنے والی چیزیں ہیں اب اس میں بہت حکمت کا بہت بڑا موطی آ رہا ہے یہ جو محض نام و نمود اور نمائش کے لیے اپنی دولت اڑاتے ہیں مبذرین یہ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ناشکرہ تھا نافرمان تھا اس نے اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کی تو ان کے بھائی ہیں یہ یہ میں کافی عصے تک سوچتا رہا کہ یہ لسکی میں استعمال کیا گیا شیطانوں کے بھائی کیوں سورہ مائدہ کی آیت سے جا کر بات کھوئی گئی سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے شیطان کا ہتکنڈا سب سے بڑا کیا ہے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مابین دشمنی اور بخص پیدا کرتے ہیں یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے انسانی اخوت ہے برادری ہے بہن بھائی ہیں اب ان میں رخنے ڈالنا شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرانا یہ آتا ہے ایک حدیث کے اندر بھی کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے اس کے بہت سے کارین دے اس کے ساتھ جمعاتے ہیں ہر ایک اپنی کارگداریاں بتا رہا تھا میں یہ کر کے آیا ہوں میں یہ کر کے آیا ہوں تو ایک نے کہا میں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کر کے آگیا ہوں تو شیطان نے اسے شاباش دی گئے تم نے سب سے اچھا کام کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پورا خاندانی نظام مختل ہو جائے اور جہاں خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے تباہ اور برباد ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تو یہ در حقیقت شیطان کا جو حربہ ہے اَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَا توبارے مابین دشمنی اور بغز پیدا کر جائے تو یہ تبذیر اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اب دیکھئے کہ ایک بہت سرمایہ دار بڑا شخص ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والے ہو سکتا ہے اس کا کوئی باورچی ہو غریب کوئی شوفر ہو ڈرائیور ہو اس کی کار کا کوئی چوکیدار ہو اس کی کوٹھی کا کوئی مالی ہو اس کی کوٹھی کا اور ان لوگوں میں سے کسی کے ہاں ہو سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے بوڑی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے جو معاشرے میں کم سے کم جو تقاضے پیدا کر دیئے گئے ہیں شادی کے لیے وہ بھی پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب یہ سارا جو وہ دیکھے گا ریل پیل دولت کی اور جو یہاں پر دولت اٹھائی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے دل میں شدید احساس محرومی پیدا ہوگا ہیوز اور ہیو نوٹس کا ایک شعور اور احساس اور ادراک پیدا ہو جائے گا یہ مترفین ہیں ہم محرومین ہیں اور معاشرے کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس معاشرے کا تیہ پانچہ ہو جاتا ہے اس لیے شیطان کا جو عمل ہے کہ لوگوں میں بغض اور عداوت پیدا کر دیا جائے تو تبذیر کے نتیجے میں بھی وہی شیح حاصل ہوتی ہے ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس کے بھی بچوں کے لیے وہ پھل بھیجو ان کے گھر کے اندر اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنی ہی صرف مقدرت تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئے ہو اس سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا تو یہ ضرور احتمام کرو کہ ان کے چھلکے یا ان کی گھٹلیاں عام آئے ہیں گھر میں تو عام کے چھلکے اور گھٹلیاں تو اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالنا تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آج عام آئے انہوں نے آج عام کھائے اور ہمیں یہ میسر نہیں ہے تو وہ احساس محرومی کا داغ ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہ دلوں کو پھار دینے والا ہے یہ اور ہیں ہم اور ہیں میں دیگرم تو دیگری تم اور ہو ہم اور ہیں ہم کوئی ایک امت کے لوگ نہیں ہے چاہے کتنے ہی وعظ آپ پلا دیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر انہم المومنون اخوات انہم لیکن جب یہ شکل ان کے مشاہدے میں آتی ہے تو وہ کبھی ماننے کو تیاد نہیں ہوتے کہ یہ گھر والا جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے اب دیکھئے اس قانون کی کئی دفعات ہیں تیسری دفعہ آ رہی ہے وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ تَغَىٰ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوحَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلُمْ مَحْسُورَا اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے اس لیے کہ تم خود اپنی رحمت کے منتظر ہو کہ تم تک آ جائے یعنی ابھی تم خود مفلس ہو وہ مشکل تمہارا گزارہ چل رہا ہے امید تم کرتے ہو اللہ تعالی تمہیں کشادہ حال کر دے اور تمہیں اللہ تعالی دولت ادا کر دے لیکن ابھی اسی حالت میں منتظرہ میں ہو کہ کوئی آپ کا قرابتدار آ گیا ہے کچھ آپ سے مدد بانگنے کو کوئی اور یتیم آ گیا ہے کوئی مسکین آ گیا ہے کوئی مسافر آ گیا ہے کوئی پڑوسی آ گیا ہے وَإِمَّا تَعْرِضَنَّا اب آپ کو عراس تو کرنا ہے آپ کے حالات ایسے ہیں مجبوری ہے عراس کرنا ہے ان سے وَإِمَّا تَعْرِضَنَّا عَنْهُمُ بْتِغَا رَحْمَةٍ مِّنْ رَبَّكَا اپنے رب کی رحمت کہ تم خود ابھی منتظر ہو ابھی اس کے لیے اتظار کر رہے ہو ترجوہا جس کا کہ تمہیں امید ہے کہ آئے گی فَقُلْ لَهُمْ قَوْلَمْ مَحْسُورَا تو وہ سائلین جو آئے ہیں ان سے بات نرمی کے ساتھ کرو جڑکو نہیں وَإِمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سورة الدعاء کی آخری آیت ہے اَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَإِمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ آخری ہے لیکن اس سے پہلے اَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کسی سائل کو جڑکنے کی اجازت نہیں ہے سخت سست کہنا بھرا بھلا کہنا اس کی اجازت نہیں آپ معذرت کریں عراس کریں ٹال دیں بھلے طریقے سے اچھے انداز میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا ایک اور دفعہ اس خیر کے معاملے میں بھی انتہا پسندی صحیح نہیں ہے کسی وقت انسان کا جذبہ اتنا جو ہے مشتعل ہو جاتا ہے اپنی ساری دولت میں غریبوں میں تقسیم کر دوں خود خاری حق ہو جاؤں کوئی برواہ نہیں یہ جذبہ ہے یہ جذبات جو ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں وہ نتائج اور عواقب کو نہیں دیکھتے ہیں وہ تو فیل فور جو مسئلہ ان کے ذہن میں آگیا ہے اس کو کردھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی بھی حضور کی بھی سنت کی بھی یہ تلقین ہے کہ اس معاملے میں بھی ایک بڑے توازل کی ضرورت ہے وَاللَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا یہ ہم سور فرقان کے آخری کومے پڑھ چکے ہیں وہ لوگ کے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں بلکہ اس کے بین بین لیتے ہیں اس طرح صدقہ اور خیرات میں لوگوں کی تعاون اور عمداد کے اندر بھی ایک درمیانی رویش ہو لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً لَا عُنِقِد نہ کر لو اپنے ہاتھ کو بدھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ یہ گویا کہ وہاں بخل کے لیے استعارہ تھا کہ اس کا ہاتھ تو بدھا ہوا ہے ہاتھ آدمی کا کھلا ہوتا ہے لو کسی کو دے گا نا جس کے ہاتھ بدھے ہوئے گردن کے ساتھ وہ کیا دے گا کسی کو تو نہ تو ایسا ہو جائے کہ تم بالکل بے خیرے ہو جاؤ اور تم جو ہے تو وارے وارے میں جیسے کہ کہا گیا ہے يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً یہودی کہتے تھے اللہ کا ہاتھ تو رک گیا ہے بند ہو گیا ہے ہمارے لئے اب رحمت نہیں رہی ہم سے اللہ نے سلم پر لی ہے یہ نعمتِ نبوت و رسالت جو ہے يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً جواب دیا گیا ہے بَلْ يَدَعُوا مَبْسُوطَتَانُ يُنفِقُوا کَبْ یَشَاعِ ذَاعِ شَاعِ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تو کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں بھی وہی دو لفظ ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَتَكَ مَغْلُولَةً الْا عُنُوْقِئَكَ نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بنا ہوا کر لو کہ کچھ بھی نہ نکلے اس سے وَلَا تَبْسُوطَتُ الْبَسْتُ اور نہیں اس کو کھول دو پورا کا پورا سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا دینا فَتَقْعُدَ مَلُومٌ مَحْصُورًا آج تم خود محتاج ہوں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو تو بلامت بھی کریں گے لوگ اور ہارے ہوئے بھی ہوگے کہ سب کچھ میں دے بیٹھا ہوں تو اب میں کیا کروں کچھ نہیں کر سکتا یہی وجہ کے سنت میں بھی آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جو انساری تھے حضور سے یہ ارس کیا کہ میں اپنی ساری دولت اللہ کی راہ میں دیتا ہوں آپ نے فرمایا لا تفل ایسا بت کرو ہرگز بت کرو تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے وارثوں کو فقیر بنا کر دنیا سے جاؤ تمہارے وارثوں کا اس میں حق ہے تم یہ سارا کچھ دے دوگے تو وارثوں کا حق جو ہے مارا جائے گا انہوں نے کہا اچھا میں آدھا دیتا ہوں آدھا رکھتا ہوں فرمایا نہیں آدھا بھی بہت سے زیادہ پھر انہوں نے ارس کیا اچھا میں ایک تہائی پیش کرتا ہوں فرمایا ہاں ٹھیک ہے تہائی تمہاری طرف سے قبول ہے اور وہ سلس و کثیر تہائی بھی کوئی کم نہیں ہوتا بہت بڑی شئے ہے تو یہ ہے عام قائدہ یہی وجہ ہے کہ سلس میں ایک تہائی حصے میں انسان وسیعت بھی کر سکتا ہے اپنے مال کا ایک تہائی جو ہے اس کی حد تک وسیعت کر سکتا یہ فلاں نیکی کے کام میں فلاں کسی یتیم کو فلاں کسی مسکین کو بیوہ کو یہ مال دے دیا جائے لیکن کسی وراثت کا جو حق دار ہو وارث اس کے لیے وہ وسیعت نہیں کر سکتا اور وسیعت ہوگی بھی تو ٹوٹل جو مال ہے اس کے ون تھرڈ کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگی اس سے زیادہ بھی نہیں چاہے آپ نے زیادہ آدھی کا کہہ دیا لیکن آدھی میں نہیں ہوگی وہ تہائی کے اندر ایگزیکیوٹ ہوگی اس کی تنفیظ جو ہے تہائی سے زیادہ نہیں ہوگی تو یہ ہے ایک اعتدال کا معامل البتہ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھئے سیچویشنز ہو سکتی ہیں ایکسیپشنل اور پرسنز ہو سکتے ہیں ایکسیپشنل مثلا ایک ہی واقعے کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہیں ایک بڑی ہی غیر معمولی صورتحال ایکسیپشنل صورت تھی غزوہ تموق کے وقت جبکہ حضور نے اپنی عادت مبارکہ کے خلاف لوگوں سے کہا کہ لا عبدو اللہ کے راستے میں ضرورت ہے آپ اس طریقے سے کبھی بھی جو ہے چندے کی اپیل کہہ لیجئے آج کی اس طرح میں آپ کبھی نہیں کر جاتے لیکن اس موقع پر سلطنت رومہ کے ساتھ ٹکراؤ ہے جانا ہے بہت سے کئی سو میل جا کر سفر جو ہے اور شدید گرمی کے حالت میں لہذا اس میں آپ نے عام تقاضہ کیا اور پھر ایکسیپشنل انسان حضرت ابو بکر ظاہر بات ہے ہر شخص ابو بکر نہیں ہوتا وہ اپنا سب کچھ لے آئے گھر میں جھاڑو پھیر کر تو حضور نے قبول فرما لیا تو یہ ایک غیر معمولی شخص ابو بکر اس کے بارے میں یقین ہے کہ اس پر کبھی پشتاوہ تاری نہیں ہوگا کہ یہ میں کیا بکر بیٹھا میں جذبات میں آکے اپنا سب کچھ دے بیٹھا خود فقیر ہو گیا نہیں تو شخصیت غیر معمولی اور وہ اوکیئن بہت غیر معمولی ہے وہ موقع ایسا ہے تو اس موقع پر تو یہ ہوا ہے کہ حضور نے پورا جو بھی کچھ ان کے پاس تا سب کمول کر لیا عام حالات میں یہ نہیں ہے عام حالات میں یہی ہے نہ تو اپنے ہاتھ کو بلکل گردن کے ساتھ باندھ رکھو کہ کچھ بھی نہ دو اور نہ یہ ہو کہ اس کے کھول دو سکورا کا پورا کھول دینا پھر تمہیں بیٹھ دنگنا پڑے گا الزامات بھی تم پر لگیں گے لوگ جو ہیں تمہارا مزاق بھی اڑائیں گے تمہیں ملامت بھی کریں گے اور تم تھکے ہوئے رہ جاؤگے کچھ تمہارے کیے بند جائے نہیں اب یہ کی ایک اور قانون آ رہا ہے بس آوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کی حالت جو ہے خستہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کسی طرح ٹھیک ہو جائے کسی طرح یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے آپ نے اسے لمسم امتعاد دے دی کہ بھائی لو یہ کاروبار اپنا شروع کرو کھڑے ہو جائے پاؤں پر یہ نہیں کہ میں تمہیں ہر مہینے کچھ دیتا رہا ہوں بطور خیرات لو یہ لمسم میں دے رہا ہوں کھڑے ہو جائے لیکن اس کی کچھ صورت ایسی ہے اس کا مزاج ایسا بگڑا ہوا ہے اس کی عادتیں ایسی بگڑی ہوئی ہیں کہ وہ بہرہ کم بھی ختم کر کے بیٹھ گیا حالت پھر وہی فقیر کا فقیر تو اب اس پر جو ہے بار بار یہ کرنے کے بعد پھر ایک پشتاوہ آتا ہے میں خامخواہ اس کے حصے کے اندر جو ہے اس کے بارے میں یہ کچھ کر رہا ہوں تو اس کے لیے پہلے سے فرما دیا کہ دیکھو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کا اختیار ہے یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے رزق کی تنگی ہی مفید ہوتی ہے اگر رزق کو شادہ ہو جائے تو وہ بدماشیاں کریں گے اللہ تللے کریں گے اس سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صرف اتنا ہی دے کہ بس دو وقت کی روٹی پوری ہو جائے اور وہ کسی اور شے کے لیے جو ہے وہ اپنے ہاں پیسہ نہ رکھ رہے ہو اپنے پاس رہے ہو وہ بہتر ہے ان کے لیے دولت آئے گی تو خران کام کریں گے تو یہ اللہ کے علم پر ہے اللہ کی مشیط پر ہے اللہ کی حکمت پر ہے انہ ربک یفسد اُرِّسْ قَالِمَا يَشَا وَيَقْدِر اِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِیرًا وہ اپنے بندوں سے باقبر ہے بصیر ہے دیکھ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ وہ کر رہا ہے وہ اپنی حکمت ایک عاملہ کے تحت کر رہا ہے لہذا اس معاملے کے اندر تم اپنا فرض ادا کرو بس تم کسی کی قسمت بدل نہیں سکتے کسی کی حالات کو بدلنے پر تم قادر نہیں ہاں اپنا فرض ادا کرو وہ اگر فرض ادا کرنے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے اللہ کشکر ادا کرو نہیں ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ پچھتانے کی اور جو پیچو آدمی جو ہے پھر وہ بہت زیادہ پیچو تاب کے اندر مبتلا وہ سیکھ نہیں ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مذرک الحکیم